بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 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 بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ایک اپنی دفعہ بتائم لاسلام علیکم اور وہ بھی اپنی کال تھی بیک فوڈ پہ تھے جب پنڈی سٹیڈیم میں بھاگے ہیں اور سامنے فیلڈر بھی اچھے تھے اور آئی ٹھنگ میس کلکولیٹ کر گئے اور یہاں بھی انہوں نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ بولر نہیں پہنچ سکیں گے تو اچھی تھی اور کلیکشن بھی بڑی اچھی کی جو فیلڈر روکتے ہیں 22 ران اوٹس ہو گیا ہیں جنہیں بابر آزم انوال ہیں کس میں؟ 22 ران اوٹ انسیڈنٹ میں انوال ہیں بابر آزم مجھے ریکارڈ ہے بی ایسل کا 22 اور اس کے لیوہ خیر پوزیٹیو چیزیں بھی تو دیکھیں نا 5 ففٹیز ہیں ایک سنچری ہے 46 کی ایک انہیں گا ہے ایک میں انپورچنیٹ رہے زیرو پہ آؤٹ ہوئے بابر کی کل کی بیٹنگ اگر ہم دیکھنے جی 51 رنز جو 46 بالز پر بنایا ہے ایک چکہ ہے پانچ چوکے شامل ہے اس میں دکھائیں بابر کی بیٹنگ بابر آزم کی 50 تھی 51 رن سکور کی اور اس کے بعد رن آؤٹ ہوئے ہیں اچھا اس میں انٹرسنگ ایلیمنٹ یہ ہے بابر کے چکے کی طرف نے تعریف کرنی ہے دونوں اننگز میں پہلا میچ ایسا ہوا ہے پاکستان سپر لیگ سیزن 9 میں کہ صرف ایک چکہ لگایا اور وہ بابر آزم نے مارا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بابر آزم بڑے شارٹس نہیں کھیلتے رولنگ شارٹس کھیلتے اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدر کوئی چکہ نہیں مارتا اگر سکس کی ہم بات کریں اس پی ایس ایل میں تو یہ سکس جو ہے یہ بھی بتا دیں گے آپ کو کون سی ٹیم کتنا اچھا کھیلی ہے کراچی کنگز جو ہے وہ اس پی ایس ایل میں سب سے کم چکے لگانے والی ٹیم ہے انہوں نے دس میچ میں صرف سین تیس چکے لگائے ہیں اور اس میں پولرڈ کے کتنے ہیں اس میں پولرڈ کے پندرہ چکے ہیں آدھر کے چکے اور بیچ میں ان کے میچ بھی مس ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کنگز کے سٹیٹس کی ہی بات کریں کل وہ واحد انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے پی ایس ایل کا اس میں کراچی کی اننگز میں کوئی بھی چکہ نہیں لگایا گیا تو یہ پی ایس ایل میں اس سے پہلے بھی یہ ریکارڈ کراچی کے پاس تھا لاہور کلندے سے خلاف ہوں نے ایک چکہ لگایا تھا اس ریکارڈ کو انہیں بریک کر دیا اور کل انہیں کوئی چکہ نہیں مارا بان صرف بابر کی بیٹنگ پر کیا ہی بات کریں اگین وہی بات پانچ پٹیز ہیں ایک سینٹریز ہے ایک پوٹر سکس ہے اور ایک پر زیرو ہے ملک کے اس نے اپنے بلے سے سارے جواب دے دی ہیں لیکن جب آپ پاکستان اور پاکستان کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بابر جس جگہ پوڈیم پر کھڑے ہیں وہاں پر وہ کلے ہیں باقی سب ان سے کافی دور ہیں اور جب آپ بیٹنگ کی سپیشلی بات کریں چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو کسی بھی فارمیٹ میں ہو ادھر آپ بابر کے ساتھ کسی کو کمپیر نہیں کر سکتے یہ تو بات ہے اس کے اوپر جا کے جو لوگ who dare to کمپیر i think کہ وہ کرکٹ کی اتری سمجھ نہیں رکھتے because یہ اس طرح کا پلیئر ہے کہ یہ ہر فارمیٹ میں آپ کو ایسا پلیئر چاہیے جو لمبا بھی کھیلے جو کنسسٹنٹ بھی ہو جس کی ٹیکنیک بھی اچھی ہو اور ٹیکنیک پر ہمارے یہاں زور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی بات نہیں کرتا سب بیزی ہیں پاور ہیٹنگ میں سب بیزی ہیں کہ چوکے لگیں چھکے لگیں وکٹ پہ چاہے کھڑے ہونا آتا ہے نہیں آتا مشکل بولیں کھیلنی آتی یا نہیں آتی لیکن آپ کو بڑی ہٹ مارنی آنی چاہیے اور جب آپ وکٹ پہ ہی نہیں رہیں گے تو بڑی ہٹ کا پروسس کیسے فال ہوگا کس طرح وہ آپ سیکھ جائیں گے یہ وہ چیز ہے جہاں پر پاکستان میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بابر جیسا ایک زیمپل ان کے پاس ہے اور پھر بھی یہ بچوں کو یہ چیز نہیں سکھا رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی کہلے کے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک چیز سامنے ہے پروون ہے وہ رو سکور کرتا ہے لیکن آپ اس کی بات نہیں کرتے آپ پاوریٹرز کی بات کرتے ہیں احمس آپ کیاڈ کر رہے ہیں جی حمزہ اس نے بابر آزم کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے ان کی بیٹنگ کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا ان کی محتریف ہے اس کے اوپر کے اور بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے بابر آزم کی جو کپتانی ہے اس کے اوپر کچھ ڈاؤٹ سے لیکن اس میں ایک بہت اہم فیکٹر ہمیں اس پی ایس ایل میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے ڈیرن سیمی آئے ہیں بابر آزم کے ساتھ انہوں نے کچھ ویلیو جو ہے بابر آزم کی کیپٹنسی کے اندر اور ان کی ڈیسیون میکن کے اندر وہ ایڈ کی ہے تو کیا یہ پاکستان کی کریکی ٹیم کے اندر جب بابر آزم کپتان تھے تو یہ ویلیو کوئی ایڈ نہیں کر پا رہا تھا سوال یہ نشان ملا کون اس کو یہ تو دیکھیں اس کے ساتھ بندے کون سے تھے اور دیرن سیمی جو ہے وہ ایک پروون کیپٹن ہے دو انہوں نے ورلڈ کپس جیتے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ منشن نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ حاجی وہ ہیں محمد اکرم جو کہ پاکستان کے فاس بول رہتے ہیں جب سے ظلمی بنی ہے وہ ظلمی کے ڈریکٹر ہے تو وہ ان میں ایک چیز ہے کیونکہ I know him مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی allows freedom وہ فیصلے کرنے کا جو freedom ہے نا وہ allow کرتے ہیں اپنے players کو اور I think کہ یہی چیز ہے جس سے آپ کو ایک player کی leadership qualities کا پتہ لگتا ہے جب تک آپ اس پہ فیصلے impose کریں گے اس کی مانیں گے نہیں تو آپ کو کبھی بھی اس کی true colors نظر نہیں آئیں گے کہ یہ کس قسم کے فیصلے لیتا ہے یہ under pressure کیا کرتا ہے I think too much guidance too much advice is not always suitable اچھا بابر کی بات ہو رہی تو کل ان کا interview تھا post match اس میں سوال جب کیا گیا ان کی position کے حوالے سے کہ آپ نے کھیلنا تو ونڈاؤن ہے یہاں پر آپ opening کر رہے ہیں بیسے تو ساری teams کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے جس نے جس position پہ کھیلنا ہے وہ اس پی ایسل مس position پہ نہیں کھیلنا بابر عظم کو کل پہلی دفعہ غصے میں دیکھا ہے usually وہ ایسا نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا کہ جناب اوپر سے جو order تھے میں نے تو fulfill کیا اسے لیکن personally میں اس position پہ کھیلنے کے لیے احامی نہیں تھا لیکن pressure تھا مجھے کرنا پڑا دیکھیں سب کو پتا ہے کہ کیوں اور کیسے یہ کیا گیا یعنی ان کے جو اس وقت ڈریکٹر تھے انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے نا اس نمبر پہ کھیلیں اور انہیں convince کیا کہ آپ اس نمبر پہ آئے وہ آگئے ہو سکتا ہے وہ تازی تازی کپتانی اتری تھی اور بڑی چیزیں تھی تو he had to prove a point اور وہاں پر وہ زیادہ upfront ہو کے confrontation میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہوں گے تو he played لیکن اب جب کہ وہ as a captain پی ایس ایل میں اچھا کر رہے ہیں as a batter top میں ہیں تو he thought کہ یہ moment ہے کہ I should tell people کہ کیا میرے ذہن میں تھا میں کہاں سے گزرا اور جو میں نے کیا کیا میں وہ کرنا چاہتا تھا یا میں future میں بھی نہیں کرنا چاہتا یہ بھی ویغام انہوں نے دے دیا یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہیں پر بھی کہ میں آئندہ اس کے لئے تیار ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کیا پاکستان کے لئے کیا لیکن میں اس پہ comfortable satisfied نہیں تھا میں اس کے اوپر یہ ان کے الفاظ تھے تو I think کہ ان کی اور ریزوان کی جو top performances ہیں نا پاکستان کے لئے جو آپ کی major victories ہیں دو دو سو جو آپ نے chase کی ہیں جو آپ کی centuries ہیں انڈیا گلاب جو آپ کی 10 wickets کی win ہے بہت کچھ ہے اس opening pair کا جو کسی نے آج تک achieve نہیں کیا لیکن پھر بھی کچھ ہمارے پرانے players یا recent history والے جو players ہیں they don't believe in this وہ چاہتے ہیں کہ چھے اوڑوں میں ستر کر لیں چاہے middle میں آگے آپ ساری ٹیم پھز جے اور اس کے بعد آپ چل نہ سکیں آپ کے وہ والے resources نہیں ہیں یہاں تو آپ کے پاس پڑا ہے نا نیچے بن سٹوکس ہے جوس بٹلر ہے آپ کے پاس بھی کوئی بندے پڑے ہیں اس طرح کے کہ جیف وہ مارش میچل مارش کھیلنے والا ہے کوئی بڑے ہٹ مارنے والا ہے تو آپ ان کو آپ اوپر لے کر آپ کے پاس ستنہ اٹھارہ انہیس کی ایوری سے اوپر بندہ کوئی نہیں ہے بیچ میں آپ ہاتھ کس کو ڈال رہے ہیں آپ ڈسٹرپ کس کو کر رہے ہیں جو ٹاپ پرفارمرز ہیں جو آپ کو کور کر دیتے ہیں آپ کی برائیوں کو یا جو آپ کی لیکنگ ہے وہ اس کو کور کر دیتے ہیں اپنی پرفارمنس سے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بابر جو ہے وہ کوئی کرس گیل کی طرح چکے مار سکتا ہے بلکل نہیں مار سکتا لیکن وہ اتنی دفعہ سکور نہیں کر سکتا تھا جتنا بابر سکور کرتا ہے ڈیلی بیسز کے اوپر سو اٹس اڈیفرنٹ ریسورس ویڈیفرنٹ کیپیبلیٹی اور ہمیں اس کو آنر کرنا چاہیے کیونکہ ہمار پاس اس سے بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ بات کرنی ہے جی بارہا مواقع مل گئے اچھا جب نیشنل ٹیم میں نہیں ہوتے تو اس طرح کے پلیئرز جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب ایک سیریز کی بیس پر مجھے باہر نکال دیا جاتا ہے پروپر سیریز نہیں ملتی اب جب پلیٹفورم ملا مسلسل کھلایا جا رہا ہے محمد حریس کی میں بات کر رہا ہوں محمد حریس پرفارم نہیں کر پا رہا ہے پتہ نہیں ان کی ٹیکنیک کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشر ہے ان پر یا پھر وہ خود ہی نہیں کھیلنا چاہتے کیونکہ آئی پھر رات کے میچ میں تیرا رنز پر آؤٹ ہوگے جہاں پر ٹیم سٹرگل کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے اوپر دو کھلاڑی آؤٹ ہے تیسری نمبر پر آپ ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے یہ اس رول کے مطابق آپ کبھی کبھی سکور کرتے ہیں جب آپ کا پرپل پیچ آئے گا تو آپ دس میں سے چار دفعہ کر لیں گے بڑا تیر چلایا پانی دفعہ کر لیں گے بہت اور زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوئے گا کیونکہ آپ ہر سچویشن میں اور ہر پچ پہ اور ہر بولنگ کے مطابق آپ اپنے شوٹس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج اس پچ پہ کدھر سکور زیادہ ہونے ہیں سکویر آف دوکٹ ہونے ہیں سامنے ہونے ہیں کل جیسے ٹرن ہو رہا تھا سویپیں مارنی پڑنی تھی بابر آدم نے جو چکا مارا رہا ہے وہ بہت اچھے بال کو چکا مارا رہا ہے اور اس کے بعد فل ٹاوس آئی ہے لیکن اس پہ چوکا لگا ہے تو کئی دفعہ ایسے پچیز کے اوپر آپ کو گوڈ بالز کو بڑے سٹروک کھیلنے چاہیے کھیلنے آنے چاہیے وہ آپ کو ٹکنیک اور لمبی بیٹنگوں کے بغیر نہیں آسکتے آپ کبھی سوچے گا بھی نہ کہ یہ جو سلوگر ہے یہ اس طرح کی پچ پہ ایسی نہیں کھیل سکتا ساری زندگی نہیں کھیل سکتا تو اپنے پلیئرز کو کس نے اس پاتھ پہ ڈالنا ہے the people who are running the pathway in pcb لیکن بات کیا ہو رہی ہے پسند یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ الٹی سیدھی آپ ریورس کوپ مارے وہ بھی حصہ ہے کرکٹ کا لیکن it is not the end وہ ایک سائیڈ کہلیں کہ ایک پرادکٹ ہے لیکن it is not totally dependent ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ آپ پورا depend کر دیں اس میں اگر ہم دیکھیں نا محمد حریس جو ہیں انہوں نے اب تک اپنی کرکٹ کھیلے میرا خیال ہے ایک ایسے ہی نہیں گئے ساؤد افریقہ والی جس میں انہوں نے کوئی دو چاہ اچھی شاٹس مارے اس کے بعد میرا خیال ہے کی کنے رنز تھے وہ بائی سن تیس میرحل تیس لیکن سٹارٹ اچھا ٹیکن کرکٹ کھیلی تھا ان کے عبابہ ہو گئی کہ جناب آتے ہی انہوں نے اس طرح کے شاٹس کے لے تو اس کے بعد آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ آئیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی مردیہ بھنجھتا کہ میں پچاس سکور کروں آپ وہاں جا کے پچاس سکور نہیں کر پائیں گے پہلے آپ اتنے بڑے پلئیئر بن جائیں کہ آپ مردی کے پچاس مانگے بلکل جی ایک شاٹ بریک لینے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہسی پر بات کرنی ہے یہ ٹیپر ہیں ینگ ٹیلنٹ ہیں ان کو بھی گروہنی کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی آپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے لیکن یہ بھی بات سوری پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کی کل کو جو میچ ہوا پشاور ظلمی ورسز کراچی کنگ سامنے پشاور کی بیٹنگ تو ڈسکس کی لیکن ساتھ ہی ساتھ تک کراچی کی بالنگ کو بھی ڈیفنیلی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے بان پورٹی سیمن تک پشاور جیسی ٹیم کو رسٹرکٹ کیے رکھا اور اس میں بڑے بڑے نام تھے ٹیکے سے نہیں چلے رومن پاول نے کھیلا بابر آزم کی بیٹنگ آپ کا بتائی سائم آیوب کو آؤٹ کیا ارافات منحاز کی اس میں کانٹریبیوشن بڑی کمال ہے اگر ہم پہلے ان کی چار اوور دیکھ لیں جس طرح سنو نے ایک آؤٹ کیا ہے جی چار اوور میں صرف اور صرف گیارہ رنز دیں اور سکسٹین ڈاٹ بال کروائے ہیں یہ ان کا ذرا سپل دکھائیں جناب یہ وہ فارفورمز تھی ارافات منحاز کی بڑے صرف چار اوور صرف گیارہ رنز سولہ ڈاٹ بال اور ایک بیکٹ بھی حاصل کر لیے میرے خلال انڈر نائنٹین سے یہ جوان آئے ہیں یہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ٹی ایم کے ساتھ تھے اور وہاں پر بھی ان کا ایک آنمی ریئر جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سیون تھا جو ففٹی آور کروائڈ کپ میں اور سکتین ڈاٹ بال جو ہیں یہ جوائنٹ موسٹ ہیں اس پی ایسل میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے یہ ڈومیسٹک سیزن کا بھی سارے ہیں انہوں نے فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلی اس میں بولنگ بھی کی اور ونڈے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ونڈے تو میں نے خود دیکھے ان کو بولنگ کرتا ہے پھنڈی میں تو جب بھی آپ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں اپنے سوپر کھیلتے ہیں it does matter اور وہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں چیزیں اور ان کی جو مچورٹی ہے ویڈ دی بال وہ اور ایکیوریسی ٹیمپرمنٹ بڑا اچھا ہے اور دیکھیں ان کو وکٹ کو ریلائز کرنے میں اب انہوں نے دیکھا کل کہ اس پچ میں شارپ ٹرن ہو رہا ہے انہوں نے ایک بول بھی فلائٹ نہیں کیا انہوں نے ضرورت ہی نہیں پڑھی وہ تیز مار کے بریک ہو رہا تھا اسی میں انہوں نے سیدھا بول بھی کیا بڑے اچھے عام بولز کے جن کو بابر نے بڑا اچھا نیگوشیٹ کیا کھیلا بیک پٹ پہ ان سیدھے بولوں کو لیکن کچھ بولیں تھی جس پہ بابر بڑے لکی رہے کیونکہ وہ انپلیابل بولز تھی وہ اتنا شارپ ٹرن within the stem سے ہو رہا تھا کہ سیم ایوب کو ہم نے دیکھا شویب ملک کے گینسٹ اور بابر کو جو ہے ارفات کے گینسٹ so i think he was wonderful اور اس کو خود اس قسم کے ایک سپوئر سے اس قسم کے بیٹسمن سے جو ہے نا اس طرح کی بالنگ کرا اسے بیٹ کر کے سارا بہت سارا confidence ملے گا but اس طرح کی پچ جو ہے نا یہ بڑی ریریٹی ہے کرکٹ میں کہ آپ کو especially وائٹ بول کرکٹ میں آپ کو اس طرح کی پچ کا ملنا یہ بڑا unbelievable ہے لیکن اچھی چیز ہے لوگ scoring thrillers بھی ہونے چاہے یہ نیشنل سیڈیم میں lowest defended total تھے اور overall lowest defending total کیا ہے جی اگر overall بات کی جائے یہ جو تی ٹوینٹی جتنے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں ان میں جو کل score defend ہوئے نیشنل سیڈیم کراچی میں یہ lowest تھا پی ایس ال کا بھی یہ ریکارڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو پچ کی بات ہو رہی ہے اس میں میں اگر ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر اس میچ میں پچ کا یہ حال تھا تو آپ دیکھیں جو کالی فائر اور الیمینیٹر ہونے ہیں ابھی آئندہ میچز میں ان میں پچ کا کیا حال ہوگا تو یہ برحال دیکھنے تعلق رکھے گا برحال کراچی کے لیے بڑا سا بھی بلیسنگ رہی ہے سپینر کے والے سے کچھ دیکھا جائے تو شویب مالک بھی کافی اچھا بیٹر کو تنگ کر لیتے ہیں زاہد محمود نے بڑے اچھے بال کیے کل کے میچ میں دیکھا جائے تو چار چوتیس ایک کہ لے کی نہیں اس سے پریویئس میچز میں زاہد نے بہت اچھے بال کیے دیکھیں زاہد کو کچھ ایکسٹرارڈنری شارٹس لگیں اور جب وہ ایکسٹرارڈنری شارٹس لگیں تو اس کے بعد پھر زاہد نے لوز بال بھی کی وہ ایک آور تھا جس میں بابر نے انہیں ایک چھکا اور دو چوکے لگائے وہاں سے تھوڑا سا ان کا ٹیمپو ڈسٹرب ہوا لیکن آورال زاہد نے ڈیسنٹ بالنگ کی اور یہ اس طرح کی پچ ہے اس پہ کوئی بھی اچھا سپینر جو اچھی لائن صرف جس کی ہے چاہے وہ تیز کرتا ہے لوٹ ریجکٹری میں کرتا ہے یا فلائٹ کرتا ہے it is difficult to get away اس طرح کے پچ کے اوپر سپینر کو اور I think جو سپینرز تھے سوائے زاہد کے تمام نہیں اس پہ اچھا وقت گزار ہے اور انہیں بیٹرز کے لئے مشکلات پیدا کی کل کے میچ مہینے کی سیئے اچھا انور علی سے پھر مازود کر لی جائے بیک پیک کر لیں وہ کیونکہ نہ تونہیں پورے آور ملتے ہیں کوٹا پورا بھی نہیں کرتے نہ اس طرح سے کبھی بیٹنگ میں موقع مل پاتا ہے انہیں جس طرح سے ایک ٹائم پہ انور علی ایز آل راونڈر جیسے ابھی رانہ فہی مشرب کی ہم بات کرتے ہیں تو انور علی نے بھی ایک دو اننگز ایسی کھیلی میں کے ممیموریبل ہیں اور اس میں بھی ایک آور کر آیا ہے چودہ رندی ہے اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا دیکھیں انور علی کا اور رانہ صاحب کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے انور علی کو کبھی اتنا چانس ملا نہیں تھا اور اگر دونوں کو کمپیر کیا جائے جب انور علی آئے تھے ان کا بڑا لمبا انسویں گھتا تھا کس کوچ نے ڈاکٹر نے ان کے ایکشن کے ساتھ چیڑ چھڑ کی اور ان کا بند ہوا کیونکہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جو پاکستان سے لنکا میں جیتا تھا وہ فائنل میں انور علی کا جو سپیل تھا وہاں سے پاکستان نے وہ میں جیتا تھا اور ان کے ساتھ ایک جمشید نام کے لیفٹ آم پاس بولتے ایک سو کچھ یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے ایک سو آٹھ ہی ہے نو ایک سو نور انڈیفینڈ کر رہا تھا پاکستان میں سیونٹی ون پہ آل آٹ ہوگی تھی انڈیا کی تو وہ اس میں اتنا اتنا لمبا سونگ تھا تو یہ میری ریکویسٹ ہے یہاں آن اے کیمرا پہ آل دوز کوچز جو کہ اب بھی کوچز ہیں یا کوچز کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا پرانے پلیئرز بھی ہیں پلیز کوچ ون یو ہف تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو دوائی دینی ہے کوئی ایکسرسائل سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی کسی کا تکیہ خراب ہوتا ہے ہر چیز کی گولی اور انجیکشن نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوئی کر لیا ہے یا یا بچہ آگیا تو میں نے اس کو کچھ ہلانا ہے پہلے سے اس کو ڈسٹرب کرنا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا ایکسپنر تھا ادھر اس کا ایکشن چینج کرائے گا اس کو بعد میں بیٹسمن بن کے کرکٹ کھیل نہیں پڑی اس سے پہلے محمد خلیل 2002 کا ورلڈ کپ تھا وہ بولنگ اتنا بول سوئنگ ہوتا تھا کہ اسے ہم کہتے تھے تو فرس لپ کو ایم کر وہ فل ٹاؤس پہ بیٹسمن وں کو بول کھتا تھا جیسے عرفان بٹھان ہوتے تھے تو خلیل کا بھی ایکشن تبدیل کرایا گیا تو ان کا بھی کبھی کبھی سونگ ہونے لگ گیا تو ہمارے بھی بہت سارے شہزادے فارمر پلیئرز اور کوچز ایسے ہیں جنہوں نے پلیئرز کی بنیادیں ہلا دی ہیں ایسی کہ ان کو کچھ اور بننا پڑا کرکٹ میں آنے کے لئے تو انور علی بھی ان میں سے کسی شہزادے کے شکار ہیں اور اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے ابھی بہت کچھ کوچنگ شروع ہو گئی ہے پلیئرز کی جس نیچرل انسٹنگ ختم ہو جاتے پلیئر کے تو وہ کرکٹ ہو فوٹبال ہو جتنے بھی جہاں پہ سٹیٹ اورینٹیٹ چیزیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں ابھی پارچگل کے پلیئر جنہوں رافیل لیا بہت مشہور پلیئر ہیں کہ یہ ٹھیک پرفارم کر گئے اس سیزن میں آگے ان کا چانس بن سکتا ہے یا جنریٹر اب بند ہو دیکھیں کوئی ایکسپلوسیف پرفارمنس نہیں اسے کہیں حسن علی نے جو سٹینڈر سیٹ کیا تھا چیمپئنس ٹروفی میں جس سے آپ حسن علی کو یاد کرتے ہیں بیٹ کے وہ کھیلتا ہے پھر پاکستان ٹیم کا پرمننٹ میمبر بن جاتا ہے اور اس میں یہ قوالٹیز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں لیکن ریسنٹی جو ہو رہا ہے جو اس کی ابیلیٹیز ہیں اس کی نہیں ہے کرکٹ اس کے پاس بے شمار ہے یہاں سے فری ہوگا کھوی اور لیگ میں چلا جائے گا لیگ کرکٹ ہوتے تھے لیکن آپ کا کرکٹ ہے کئی دفعہ کھیل کے ایسا لگتے ایک سپوس ہو گیا اس کو پڑھ لیا لوگوں نے اور اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے جس طرح یہ بچ جائے ایک پروگرس آپ دیکھیں کہ ہر پلئیر سنگا کارا کی اگزیمپل لے لیں آپ انزی بھائی کو دیکھ لیں محمد یوسیف یونس سان کو دیکھ لیں کہ جب آئے تھے تو شورٹ کھلنے کے طریقے کیا تھے اور جب فنش کیا تو کیا تھا اور ہر چیز دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی سیٹنگ میں جاری تھی اب کا پلئیر لگتا جہاں آیا اپنی سوچنے سمجھنے کی capability اور ان کا جو فلیر ہے یہ چیز اس کو minimize اور cut ڈاؤن کر اوگے جی لیٹس ٹاک آباوٹ کراچی کی بیٹنگ جو کس طرح سے پانچ کلاڑی کراچی کی آؤٹ ہوئے دکھائے گئے کیونکہ سارا دارمدار جو کارن پولار اور جیمز ونس پر تھا دونوں دگا دے گئے ہیں سیفرٹ نے اچھا کیل وکٹ دکھائیں جی کراچی جناب یہ وکٹ سی پانچ کلاڑی اس طرح سے آؤٹ ہوئے ان playable ball کی یا پھر بٹ سار خود وکٹ دی لیکن اس کے علاوہ کچھ چوائس بھی نہیں تھی کارن پولار جی سٹیج پہ تھے ان نے ہٹ مار نہیں مار نہیں تھی سلور ball pick نی کر سکے تو وڈ کو جاتا ہے کیونکہ بڑا اچھا ڈزگائز بولتا کہ آخر میں ایک ہاتھ سے shot execute کرنے گئے اور پاول نے بڑا اچھا کیا سائم اچھی balling کر رہے اور سائم کی کیونکہ balling batters کو سمجھ نہیں آرہی کہ ball نے اندر آنا یا باہر جانا ہے so his balling is creating doubts in a batters mind جس کی ویسے لگتا کہ سمجھ نہیں لگی شان جیسا player جو ہے وہ ایک تو ایسی فارم میں نہیں ہے اوپر سے واف سپن کو ایسا کھیل جیسے اس نے سمجھ بول اندر آنی اور بول بریک ہوگی اس کے ریاکشن سے ایسے لگا یہ کیا ہوگی نہیں ہے پچھلے پانچ سال سے مطلب کراچی تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آتے ہیں تو لگتا ہے ٹو ٹائم لے کے باہر جاتے ہیں پچھے سے ٹیم میں بانجتی ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو پلیئر ہی بچے ہوتے ان کی تو ٹیم ایسی ہوتی ہے کہ آپ ملانے کی کوشش کہہ رہے ہوتے اچھا یہ آجائے یہ چلا جائے اس کو ڈال لو کوئی سمت ہی نہیں ہے اس ٹیم کی اس میں کوئی ایکس فیکٹر ہی نہیں ہے نہ بیس کو لے کے نہ پاور ہٹنگ کو لے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تو ایک دفعہ نہیں پچھلے کوئی تین چار دفعہ سے ان کے جو کوئی اچھا پلیر آتا بھی ہے تو اپنے اردگر دیکھ کے بدزن ہوئی تا کہ میں نے کیسے آپ کرنا ہے اس سسٹم کے اندر اندر جو بات کر رہے تو یہی کام کر رہے تھے خود پر فارم کر رہے تیم ساتھ لے کر چل رہے تیم ان کی پلی آف میں جاری تیم ان کے میرا خیال ہے پچھلے سیزن میں جب سے وہ دبائی سے باہر نکلے نا تو ان کی جو ٹیم کا لیول آف پرفارمنس تھا وہ دبائی تک بہت شاندار تھا اس کے بعد سارے ان کے اٹیکس تھے اور جس طرح بیٹر جس طرح وہ یو اے میں کھیر رہے تھے پاکستان میں وہ اس طرح سے ان کے آوٹپوٹ نہیں آئی اور آٹھ نو سال بڑا عرصہ ہوتا ہے اس کیپ چینجنگ ٹائم محمد نواز جب تک یو ای میں تھے ان کے باولنگ ایوری جو ایکانومی تھی وہ لیس دن سیون تھی ایون انہوں نے ایک پورا پی ایس ایڈیشن کھیلا جس میں ان کے باولنگ ایکانومی فائیو تھی لیکن جب وہ وہ سن نکلے تو ان کے باولنگ ایکانومی اب تقریبا ساڑھے آٹھ تک آٹھ کی بھی بھی ہی 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 دس میچوں کے بار ملتان کو بنا رہے ہیں آج کی میچ میں دیکھیں کرکٹ ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ملتان ہاری بھی ہے پچھلے کچھ میچ لیکن یہ ہے کہ ملتان کو کوئی سکس بولنگ آپشن بھی دیکھ نہیں چاہیے وہ ٹوٹلی سیون تین میں ہوئے پھر سیکنڈ آس ٹوور ان کو دیا تو بیئنگ شورت آف بولر سیچویشن چلیں وہ تو پتہ چل گیا آپ کوئٹا کے ساتھ جائیں گے باقی دیکھتے رات نو بجے مجھے کراچی کی کنڈیشن جیسی چل رہی فیصل اکرم کھیلیں گے اور کھیلتے ہیں تو خط